بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرام جو شخص پانی میں ڈوب کر مر جائے کیا اسے غسل میت دیا جائے گا کیا ضرورت ہے اسے غسل دینے کی اور اگر اسے غسل دیا جائے گا تو اس غسل کا طریقہ کار کیا ہوگا اسے کیسے غسل دیا جائے گا تو انہی سوالوں کے جوابات جو ہم احادیث اہل بیعت سے لیتے ہیں تو مولا عمید علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ بھی پانی میں ڈوب کر مر جائے اسے غسل دیا جائے گا ضروری ہے اسے غسل میت دینا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی میں مرا ہے تو اس لیے اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے غسل دیا جائے گا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملنے والوں کو غسل دیا جائے گا اور خواب وہ ڈوب کر مرا یا اس بندے مرنے والے کو کسی درندے نے نقصان پوچھا یا کسی اور وجہ سے وہ لوگ میں آجل بن گیا ہے تو اس سے جو ہے وہ غسل جو ہے وہ دیا جائے گا ہاں مگر جو جہاد میں جو ہے وہ اس دنیا سے زخصہ زور جاتے ہیں جہاد کرتے ہوئے ان کے جو ہے وہ علیدہ باس ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر کریں گے تو آپ احادیث دیکھیں پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں وسائلش یہ ان عمی عبداللہ علیہ السلام ان عمید المومنین علیہ السلام انہو کان یکولو الغریق یغسل کہ امام صادق علیہ السلام زبایت کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ بھی ڈوب کر مر جاتا ہے اسے غسل دیا جائے گا پھر آگلی حدیث دیکھیں مولا و آقا فرماتے ہیں کہ اغسلوا کل الموت الغریق و اکیل السابعی و کل شیئن اللہ ما قتل بین الصفہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو غسل دیا جائے گا چاہے وہ ڈوب کر مر جائے چاہے اسے کسی درندے نے نقصان پہنچایا ہے اس لئے مر جائے تو جو بھی مرنے والے اسے جو ہے وہ غسل دیا جائے گا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ما قتل بین الصفہ لیکن جو جہاد کرتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے اس کا اور معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی نشیست میں جو ہے وہ مفصل بیان کی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص ڈوب کر اگر مر جاتا ہے تو اسے غسل دینا ضروری ہے اب طریقہ کار اس کا کیا ہوگا تو یاد رہے کہ جو بھی مرنے والا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے غسل میت اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہی طریقہ جو ہم نے اپنی پچھلی نشیست میں بیان کیا اور یاد رہے کہ غسل میت کا وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ تین غسل دیا جاتے ہیں بلکل سہم غسل جنابت کی طرح جو ہے وہ تین غسل ایک آبے صدر سے یعنی بیری کے پاس مالا جو پانی ہوتا ہے آبے کافور سے اور ایک خالص پانی سے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے اب غسل میت جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے اس پہ ہماری جو ہے مکمل نشیست ہے وہ جو ہے وہ آپ کو اسی چینل پہ جو ہے وہ مل جائے گی